بیس اگست کو کینیا پہنچنے والے ملک سینئر صحافی ارشد شریف جن کو تئیس اکتوبر کو سررہ متعدد گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا ان کی وبینہ قاتل یا اس پر ملوث تمام کے تمام پولیس افسران ڈیوٹی پر واپس پہنچ چکے ہیں ان میں سے دو افراد کو ترقی سے بھی نوازہ کیا ہے جس ملک سے ارشد شریف کا تعلق تھا وہاں اس کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے اور اس کیس کی پوری تفتیش کرنے کے اعلانات اور ذاوے تو بہت ہوئے سپریم کورٹ تک نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا وفاقی حکومت نے انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی وینٹو طویل پریس کانفرنس تک کی فیصل بوڑا جیسے کئی کردار سامنے آئے جن کے مطابق ان کو انتباب تر سازش کا علم تھا لیکن انتباب دعو وعدوں کا نتیجہ سفر رہا ہمارے ملکی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم آج تک کبھی ہائی پروفائل کیسز کو حتمی انجام تک نہیں پہنچا پاتے جس کا واضح مطلب ہم اس کی شاید صلاحیتی نے رکھتے ہیں عرشت شریف کے قتل میں ملافظ پولس پارٹی کے پانچو اہلکاروں کو اب کینیا حکام نے بے گناہ قرار دیا ہے جبکہ دو اہلکاروں کو سینئر رینک پر ترقی بھی دے دی گئی ہے کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اینڈ اوور سائٹ آثورٹی آئی پی او اے جسے ان افسران کے طرز عمل کی تحقیقات کے زبداری سوپی گئی اس نے نو ماہ سے زیادہ گزر جانے کے باوجود رپورٹ عام نہیں کی ٹائم سکیل دینے سے انکار کرنے والی آثورٹی ترجمان نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ووچ ڈاک نے اتنا وقت کیوں لیا اور پولیس افسران بغیر کسی اعتصاب کے ملازمت پر واپس کیوں آ رہے ہیں آئی پی ادارے نے پہلے ہی اپنی جو فائل ڈیریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن یعنی ڈی پی پی کے دفتر کے حوالے کر دی تھی لیکن اسے واپس کر دیا گیا تھا اور اس تغاثہ کا عمل شروع ہونے سے پہلے کچھ خلاپ پر کرنے کے لیے کہا گیا تھا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنرل سروس یونٹ یعنی جی ایس یو سے منسلک ایک پولیس آفسر ہے جسے وہ بینات طور پر جائے واردات پر گولی ماری تھی اسپطال سے فارغ ہونے کے فوراں بعد کام پر واپس چلا گیا اور اس سے دعویٰ کیا تھا کہ جب ارشد شریف کی گاڑی کے اندر سے گولیاں چلائی گئی تو انہیں گولی لگی تھی تاہم فرینزک تحقیقات میں یہ جھوٹ نکلا کینیا کے ایک باعتماد انٹیلیجنس زرائے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ کینیا میں نیشنل پولس سابس ان پی ایس نے تفتیش میں سست روی کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس میں اس کے اپنے عراقین شامل تھے اور جس صدارے کو اس طرح کی تحقیقات کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہ آئی پی او اے تھا تفتیش میں شامل اور معاملے کی اندرونی تفصیلات رکھنے والے افسر نے کہا کہ پولس خود تحقیقات نہیں کر سکتی اور آئی پی او اے نے اسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نتائج جاری کرے حالانکہ پولس کے پاس بھی اس معاملے پر اپنی فائل ہے کینیا کی ہیمن رائٹس کمیشن کے رکن مارٹن انجینیا کے ایک انٹرویو میں یہ پہلی واضح ہو چکا ہے کہ کینیا میں نیشنل پولس ساویس اس معاملے کی تحقیقات میں تلچسپی نہیں رکھتی اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وقار اور خورم کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی موٹر گاڑی جس کا ریجسٹریشن نمبر کے ڈی جی ٹو ہنڈرڈ ایم ہے جس میں صحافی کو قتل گیا گیا تھا انہیں واپس کی جائے کینیا میں مقیم خاندان کے ایک رکن نے بتایا کہ اسی طرح سے نویوٹا لینڈ کروزر کو واپس لانے کا عمل پہلے ہی ایڈوارس مرحلے میں ہے اور معاملے کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اہل خانہ نے کہا کہ کچھ ہی وقت میں گاڑی واپس کر دی جائے گی کیونکہ وہ پہلے ہی پولس اسٹیشن کے انچارج آفیسر سے رابطہ کر چکے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ پولس نے واقعہ پر متوازی تحقیقات کی تھی لیکن اتائج کو عام نہیں کیا گیا اور معاملے کے تفتیشی آفیسر کینیڈی کروائی کے مطابق پولس کی تحقیقات فی الحال روک دی گئی ہیں خورم اور وقار دونوں نے عرشت شریف کے قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا تاہم وہ کینیا میں ہی ہیں اور قتل کے بعد سے پاکستان واپس نہیں آئے یعنی کینیا میں اس قتل کی تحقیقات کے حوالے سے نہ صرف بریک لگی بلکہ اس میں جو مبینہ طور پر ملوث افراد تھے ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ کیس تھا وہاں پر اس کو کینین حکام کے ساتھ جس انداز میں ٹیک اپ کیا جانا تھا وہ نہیں ٹیک اپ کیا گیا لیکن مستقبل قریب میں کیا اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کے ٹیکر پرائم منسٹر نیکسٹ منٹس ٹینٹیٹیوی وہ کینیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کیا کینین حکام سے اس معاملے کو بھی حکومتی سطح پر موثر انداز میں ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکے اور جو قصور باران ہیں ان کا تائین ہو سکے اور کیپرے کردار تک وہ پہنچ بھی سکے پرگرام کا وقت اپنے اختتام تبلقات ہوگی انشاءاللہ کر اپنا رکھیا خیال اللہ آپ پس